اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور ویلکم ٹو مائی ویلوگ کیسے امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی حیریت سے ہیں آج ہم جا رہے ہیں بکرہ منڈی جو کہ الحبر عزیزیہ میں ہے اور ماشاءاللہ سے بہت بڑی منڈی ہے اور سال کے بارہ مہینے جو ہے یہ اوپن رہتی ہے اور نورمل ویک میں جو ہے دو سے تین دن یہ منڈی لگتی ہے اور ان دنوں میں کافی رش ہوتا ہے جیسے کہ بڑی عید ہے اور عید میں تو ویسے ہی جو منڈی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لینے والے بھی ہوتے ہیں شوک سے جاتے ہیں اور رش ہوتا ہے تو ادھر کی منڈی کا تو ہمیں نہیں پتا جو اب جائیں گے تو آپ کو بھی وزٹ کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کی منڈی کیسی ہے بہت شوک تھا مجھے یہ منڈی دیکھنے کا تو پاکستان میں تو کبھی ہم منڈی میں نہیں گئے اور یہ ہوتا تھا کہ جب عید سٹارٹ ہونے والی ہوتی تھی تو جگہ جگہ پہ جو ہے نا لوگ جو سیل کرنے والے جو ہے نا وہ اپنے جانور لے آتے تھے روڈز کے اوپر یا پھر ایک سٹی سے جب دوسری سٹی پہ ہم جاتے تھے تو سپیسیفک کے ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوتی تھی جہاں پہ یہ جانوروں کی منڈی لگتی تھی تو بس دور سے ہی دیکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیسے ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویلوگ کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور یہ ہم پہنچائے منڈی اور یہ جو ہے یہ ایریا جو ہے یہ سٹی سے کافی باہر ہٹ کے ہے اور بلکل کھلی جگہ ہے بلکل ڈیزرٹ سا اور گرمی بہت زیادہ تھی علاقہ ہم گاڑی میں ہی تھے اور دیکھ کے ہی اتنا وہ ہو رہا تھا کہ بہت شدید گرمی تھی اور بیچارے جانور کیسے یہ گرمی میں بیٹھے ہوئے کھلا اور وہ بلکل وہ انہوں نے نا جو سیل کرنے والے نا سب نے اپنا اپنا وہ جو ایریا بنایا ہوا ہے اور ان کو جو ہے نا ایک وہ باؤنڈری سے بنائی ہوئے جس کے اندر انہوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے تھے اور یہ جو یہاں پہ سیل کرنے والے ہیں یہ زیادہ تا جو سودانی بائی ہیں وہ ہی سیل کرتے ہیں اور ان کی حمد ہے کہ اتنی گرمی میں اور وہ کیسے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ بہتر جانتے ہیں جو سودی رہبیا میں رہتے ہیں یا گلف میں رہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ یہاں پہ گرمی کیسے ہوتی ہے اور جب گھر سے نکلے تھے تو مائن میں بہت کچھ چاہدہ تھا کہ کیسے ہم نے دیکھنے جانور اور جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کیسے بچے جاتے ہیں اور ہم اندازہ ہوا کہ گرمی کتنی زیادہ ہے ہم بس گاڑی میں بیٹھے رہے اور وہاں سے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی تو آپ دیکھیں کہ رش بالکل بھی نہیں ہے میں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے نا ویک میں دو تین دن ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اتنی گرمی ہے تو یہاں پہ وہ سین تو نہیں ہے جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں ہوتا ہے کہ منڈیوں میں بس ہر وقت رشی پڑا رہتا ہے اور یہ جو منڈی ہے یہ صرف اس میں جو ہے نا بکرے اور دنبے تھے اور جو سب سے بڑی منڈی جو لگتی ہے وہ دمام میں ہوتی ہے جہاں پہ بکرے دنبے بیل اونٹ جو ہے نا بہت بڑی وہ منڈی ہے جہاں پہ جو ہے نا تمام قربانی کے جانور وہاں پہ رکھ جاتے ہیں اور یہ اتنی اور ادھر جو ہے نا بہت پیارے جانور تھے یہ دنبے اور بکرے اور اتنی پیارے پیارے اور کچھ تو بلکل فل وائٹ تھے اور وائٹ جو ہے وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بس گرمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم باہر نہیں نکل سکے اور نہ ہی ہم ادھر ان کے جہاں پہ انہوں جگہ بنائی ہوئی تھی بس گاڑی میں ہی میں نے اس ویڈیو کو شوٹ کی اور ساتھ ہی منڈی میں جو ہے نا بلکل منڈی کے اندر یہ ساتھ ہی ایک جو ہے سینٹر بنایا ہوتا ہے جہاں پہ یہ کوئی بانی کے جانور جو ہے نا وہاں پہ جمع کروائے جاتے ہیں اور وہ ساتھ آپ کی فل جو ہے نا وہ انفارمیشن و ڈیٹیل جو ہے نا وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور جو اس پہ نمبر ایک لکھتے تھے اور قربانی آپ کی جو ہے نا وہ جانور کی وہیں پہ کی جاتی ہے اور اس کا جو گوشت کا جو حصہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ خود ہی یا تو آپ کے گھر کے ایڈرس پہ دے دیتے ہیں یا پھر آپ کو خود ہی سے پیک کرنا پڑتا ہے یہ پاکستان اور انڈیا والا سینگ نہیں ہے کہ جب ہم لے کر آتے ہیں قربانی کا جانور اس کو باہر باند دیتے ہیں اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں جی قربانی کا جانور ہے تو وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ قربانی جو بالکل اوپن ایلیا ہوتا ہے ظاہرہ گھر یہاں پہ ایسے اپارٹمنٹ ٹائپ ہیں تو یہاں پہ ہم یہ جانور وغیرہ تو رکھ نہیں سکتے تو اس لئے ان کے جو ہے یہ سینٹر بنائے جاتے ہیں تو وہیں پہ ان کو جمع کروا دیا جاتا ہے اور وہیں پہ جو ہے ان کی قربانی اور یہ تھا منڈی کا ویزٹ اور ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں قربانی کی جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سب سے پہلے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس نیک نیت کو اور قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازہ ہے کہ ہم اس کے دیئے ہوئے سے جو ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو ہے ہم پورا کر رہے ہیں اور یہ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو اور ہماری اس حلوث نیت کو قبول فرمائے آمین سمم آمین اور سب سے پہلے اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ جو قربانی کا جانور ہم حرید رہے ہیں جو ہم نے قربانی کا جانور لیا ہے وہ جو ہے اسلامی پوائنٹ آم ویو سے اور جو شرائط ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں اور دوسری بات اور ہر بندے میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا سا اچھا اور مہنگا سا مہنگا جانور لیں اور قربانی کریں اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ جو قربانی کی شرائط ہیں اسلامی پوائنٹ آم ویو سے اس کو بھی ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو اور قربانی کا حصہ ان لوگوں کو دیں جو حق دار ہیں اور جن کو پورا سال انتظار ہوتا ہے بکرا عید کا کہ آج ہم بھی گوشت کھائیں گے اور ان کو گوشت دیں تو اچھا سا دیں تاکہ ان کا حق بھی ادا ہو اور ان کا حصہ اچھے سے ان کو ملے اور اللہ پاک آپ کی قربانی کو بھی قبول فرمائے اور یہ بھی آج کل فیشن بن گیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شو آف میں اس نے اتنا مہنگا جانور لے لیا اور میں بھی اس سے مہنگا جانور لوں ایک ایک لاکھ پانچ پانچ لاکھ تیس تیس لاکھ تک جو ہے پرائزز جا رہی ہیں یہ جو قربانی کے جانوروں کی ایک طرح کا کمکیشن بن گیا ان لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ قربانی جو ہے اور قربانی جو ہے وہ نیت پر دار و مدار کرتی ہے قربانی قربانی ہوتی ہے ہاں آپ قربانی کریں چاہے چھوٹے جانور کی کریں بڑے کی کریں مہنگے کی کریں سستے کی کریں جو بھی کریں لیکن دل سے کریں اور اچھی نیت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور ساتھ جو قربانی کی شرائط ہیں ان کو مدے نظر رکھیں اور ساتھ یہ قربانی کا حصہ کن کو دینا ہے اور کون ان کے حق دار ہیں تو اللہ پاک آپ سب کی جو ہے نیت کو اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازہ ہے کہ ہم اسی کے دیئے ہوئے جو ہے مال سے حرچ کر کے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے آمین سم آمین اور جو میں نے باتیں کی ہیں اگر میری بعد سے کسی کی دل لذاری ہوئی ہو یا میری یہ بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں لیکن جو مجھے صحیح لگا اور وہ ہی میں نے آپ سے شیئر کیا اور ویسے بھی آج کل ہم لوگوں نے یہ کمپٹیشن کا جو ہے یہ فیشن آ گیا کمپٹیشن چل رہا ہے اور ساتھ ہی دیکھا دیکھی جو ہے شو آف بھی ہو رہا ہے اور قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کی شرائط اور قربانی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو قربانی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور قربانی کیوں دی جاری ہے اور جو اس کا حق دار ہیں ان کو حق ان کا ملا ہے یا نہیں جتک جو اس کے اصل حق دار ہوتے ہیں قربانی کے جو گوشت کا حصہ جو ہوتا ہے ان کو اگر نہیں ملے گا تو ہماری قربانی جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی تو اس لیے کوشش کریں کہ قربانی کو جنہ حلوس نید کے ساتھ پوری شرائط پوری شرائط کے ساتھ ادا کریں اور سب سے پہلی بات کہ قربانی کا حصہ ان کو دیں جو حق دار ہیں ان کا حصہ ملے گا تو ہماری قربانی بھی قبول ہوگی اور ہم پہنچائے تھے اپنے سیٹی ہوبر تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور بلتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کے اپنوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے اور ہم سب کو ڈیروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے اور بہت سی خوشیاں نصیب کریں آمین سمامین انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویلوگ کے سب تب تک کے لئے اللہ حافظ